رضی عثمان نے کہا جو ہم اپنی ذات پر خرش کرتے ہیں وہ فونک فونک کے خرش کرتے ہیں جب اللہ کے نام پر خرش کرنے کی باری آتی ہے تو بغیر جنے اور بے دریج نٹا دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم اپنی ذات پر اپنے گھر پر خرش کرتے ہیں اس کا حساب اللہ کو دینا ہے اور جو ہم اللہ کے رستے میں خرش کرتے ہیں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے یہ برک ہے نا جو ہم اپنے چوشنوں میں خرش کرتے ہیں وہ اس کا حساب تو اللہ کر لے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ رکھتا ہے وہ حق رکھتا ہے صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کل خدا ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو صحابہ کے کپڑے وہ پٹے ہوئے تھے کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا کسی کے پاس میں سواری نہیں تھی ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے دیا ہی کیا ہے جو پوچھے گا دیا کیا ہے جو وہ پوچھے گا ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے پیروں میں چپن نہیں جوتے نہیں سواری ہمارے پاس ہے نہیں اس نے دیا کیا ہے جو پوچھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھٹے میں آگئے فرمایا ہو میرے جان سارو کیا تم اس کا بنایا ہوا تھنڈا پانے نہیں کیتے ہو وہ پانے کے بارے میں پوچھے گا نا تم حساب نہیں دے پاؤگے تم ملت اس کا لنہ تو عثمان نے کہا جو ہم اپنی ذات پر خرج کرتے ہیں اس کا حساب تو دینا ہوگا اور جو اللہ کے نام پر خرج کرتے ہیں اس کا حساب اللہ سے لینا ہوگا اس اصول کو صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اللہ مانگ رہا ہے وہ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے مانگ رہا ہے اس لیے غزو سبوب کے موقع پر جب چندے کا اعلان ہوا تو کس طرح صحابہ نے مال لٹا دیا کسی نے نصف دھر دیا کسی شائر نے کہا ہے اصحاب پاک محمد کو خدا نے کیا جگر دیا کسی نے نصف دیا کسی نے سلس دھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ گھر میں خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر دھر دیا ابو بکر نے گھر میں خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر دھر دیا وہ جانتے تھے اللہ اس کو لوٹا کے دے گا دنیا میں بھی دیتا ہے لوٹا کے اور آخرت میں آخرت میں تو اتنا دے گا کہ انسان